اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے ورلڈ کپ 2019 کے دوسرے میچ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ میچ کب کھیلا جائے گا اور پاکستان ٹیم پلینگلیون کیا ہوگی اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکٹ سے متعلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان ورلڈ کپ 2019 کا یہ میچ 31 مئی کو کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت مطابق 2 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوگا اب بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم پلینگلیون کے بارے میں کہ وہ کون سے گرہیں کھلے رہے ہوں گے جو ویسٹرنڈیز کے خلاف قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے اگر بات کی جائے پاکستان ٹیم پلینگلیون کی تو نمبر ایک پر موجود ہوں گے پاکستان ٹیم کے مایاناز بلے باز فقر زمان فقر زمان پاکستان ٹیم کی جانب سے اوپننگ کے فرائز ترانجام دیں گے فقر زمان بڑے میچ کے کھلاری ہیں اور اپنی بہترین پرفارمنس سے میچ کو ون سیڈڈ بھی بنا سکتے ہیں نمبر دو پر موجود ہوں گے پاکستان ٹیم کے زبردست بلے باز امام الحق یاد رہے کہ معمول حق نے انگلڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا اسی لیے وہ بھی کومی ٹیم کی پلینگ لیون میں ایکشن میں دکھائی دیں گے نمبر تین پر موجود ہوں گے پاکستان ٹیم کے سٹار بلے باز بابر آزم بابر آزم کی فارم اس وقت کافی اچھی چل رہی ہے انہوں نے افغانستان کی خلاف واما میچ میں بھی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنچری سکور کی تھی بابر آزم پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائنڈ کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں اسی لیے بابر آزم ورلڈ کپ 2019 میں کرکٹ شائکین کی امیدوں کا مرکز ہوں گے نمبر چار پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے تیوربہ کار بلے باز محمد حفیز محمد حفیز بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں محمد حفیز پاکستان ٹیم کے اسپیریانسٹ بلے بازوں میں سے ایک ہے نمبر پانچ پر موجود ہوں گے پاکستان ٹیم کے زبردست بلے باز شوئے ملک شوئے ملک قومی ٹیم کے سب سے تیوربہ کار کھلیڑی ہیں شوئے ملک بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں یاد رہے کہ ورلڈ کپ 2019 شوئے ملک کے کیریر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا کیونکہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ورلڈ کپ 2019 کے بعد اوڈی اے کرکٹ کو خیر باز کہہ دیں گے نمبر شہ پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے ہارڈ ہیٹر بلے باز آسیف علی آسیف علی بیٹ کی وفات کے باعث پاکستان آگئے تھے لیکن اب انہوں نے قومی ٹیم کو جوین کر لیا ہے اور پاکستان ٹیم پلینگل میں کا حصہ ہوں گے کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ آسیف علی ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان ٹیم کے لیے ٹرمپ کار ثابت ہوں گے نمبر ساتھ پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر اور کپتان سرفراز احمد سرفراز احمد کی فارم اس وقت کچھ اچھی نہیں چڑھ رہی لیکن اگر پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنا ہے تو سرفراز احمد کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوگا نمبر آٹھ پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے سٹار سپننر شاداب خان شاداب خان ہیپٹیٹس کے باعث قومی ٹیم سے باہر ہو گئے تھے لیکن وہ اب بلکل فٹ ہیں نمبر نو پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر حسن علی حسن علی چیمپنز ٹروفی دوہزار سترہ والی پرفارمنس دورانے کی کوشش کریں گے یاد رہے کہ حسن علی نے چیمپنز ٹروفی دوہزار سترہ میں بہترین بولنگ کا مظہرہ کیا تھا حسن علی کو چیمپنز ٹروفی دوہزار سترہ میں من آف دی ٹونومنٹ قرار دیا گیا تھا نمبر دس پر موجود ہوں گے کرکٹ شائکین کے دلوں کی دھڑکن محمد آمیر یاد رہے کہ محمد آمیر پہلے ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ نہیں تھے لیکن انگلینڈ کے خلاف پاکستانی ٹیم کی بروی پرفارمنس کی وجہ سے محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا محمد آمیر کا کہنا ہے کہ وہ انگلیش کنڈیشن سے باکھو بھی واقف ہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے نمبر گیارہ پر موجود ہوں گے دو سال بعد کومی ٹیم میں واپسی کرنے والے فاسٹ بولور وحاب ریاض یاد رہے کہ وحاب ریاض ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ اور دو ہزار پندرہ میں بھی کومی ٹیم کا حصہ تھے وحاب ریاض انگلیش کنڈیشنز میں مولی کرنے کا وسیط عربہ رکھتے ہیں وحاب ریاض کا کہنا ہے کہ وہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں حریف ٹیموں کو ٹیف ٹیم دینے کے لیے تیار ہیں دوستو آپ یہ اپنے فیوریٹ کرکٹر کا نام کومیٹ ورکس میں کومیٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں